بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین عمران خان کی حکومت کی طرح اس حکومت نے بھی طریق لبیک کے ساتھ جو کیا ہوا مویدہ تھا اس مویدے سے مکر گئی پیچھے اٹ گئی پٹرول کی قیمتیں جو 30 جون سے کم کرنے کا انہیں وعدہ کیا تھا مویدہ کیا تھا ایک تو پٹرول کی قیمتیں ان لوگوں نے کم نہیں کی دوسرا الٹر ڈیزل کی قیمت ان لوگوں نے بڑھا دی ہے ناظرین سب سے پہلے جو مویدہ ہوا تھا اس مویدے میں جو 11 نمبر شکتی جو پٹرول کے حوالے سے تھی اس میں لب بلغ مویدے میں کیا تائے پایا تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک نے کوئی ایسے ویک پوائنٹ چھوڑ دی ہوں کہ آج حکومت کے پاس جواب دو کہ ہم نے تو مویدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے ہمارے ساتھ مویدہ وہ دکھا دے کہ یہ مویدہ ہوا تھا تحریک لبیک کے ساتھ تو یہ بھی کارپنوں کے سامنے آنا چاہیے کیا اس میں تحریک لبیک کی گلتی ہے کوئی پوائنٹ چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا اس کے بعد سادرزوی صاحب کیا اعلان کر سکتے ہیں یا اس کو کیا کرنا چاہیے سادرزوی صاحب کی اوپر یا تحریک لبیک کی اوپر تلقید بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مویدہ ان کے ساتھ ایک بات پھر دکھا ہو گیا تو آگے سادرزوی صاحب کیا کریں گے جب سب چیزوں کو پر ناظرین بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے جو گیارہ نمبر پٹرول کے حوالے سے جو شکتی اس میں کیا مویدہ میں تائے پایا تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں پھر تحریک لبیک کی جو غلطی ہے یا کمزوری ہے وہ سامنے آ جائے گی پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں ناظرین گیارہ نمبر میں لکھا ہوا تھا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لانے اور امام کو رلیف فرام کرنے کے ٹی ایل پی کے مطالبے کے تناظر میں یہ تائے پایا کہ ایندہ پٹرولیم کی قیمتوں کے تأییر میں درزہر امامل قیمتوں میں بین الاقوامی سطح پر روح سے سستے تیل کی درامت روپائے کی قدر میں بہتری کا سو فیصد فیدہ امام کو منتقل کیا جائے گا ناظرین اگے آگے بھی ہے لیکن اگر اس حد تک سو فیصد امامل کو منتقل کیا جائے گا اس حد تک تحریک لبیک کا مویدہ ہوتا تو اس میں تحریک لبیک کی غلطی تھی تحریک لبیک کی کمزوری تھی تحریک لبیک کی بوزدلی تھی یا تحریک لبیک والے ڈر گئے تھے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیوں کہ جو اوپر انہوں نے کہا ہے کہ روس سے جو سستہ تیل درامت ہوگا اور جو بین الاقوامی جو پرول کی قیمتیں ہیں وہ کم ہوگی ان کا سو فیصد جو فیدہ ہے وہ امام کو پنچایا جائے گا اتنے تک ہوتا تو یہ اس حکومت کے پاس جواز تھا کہ بھائی دیکھو جب روس سے تیل آئے گا جب روس سے ہم کو تیل سستہ ملے ہی نہیں ہے یا بین الاقوامی قیمتیں کم ہوئی ہی نہیں ہے تو ہم کیسے تحریک لبیک کے مویدی کی اوپر عمل کرتے ہیں ہم نے تو کہا ہے کہ جب سے روس سے سستہ تیل ملے گا یا آئے گا جب بین الاقوامی قیمتیں کم ہوں گی تب جا کے ہم اس کو کہا تھا پورا امام کو فیدہ دیں گے ہم نے تو کچھ مویدی کی خلاف رضی نہیں کیا ہے لیکن اس کے آگے جو حکومت کی بدنیتی صرف حکومت کی بدنیتی نہیں پاکستانی میڈیا کی بدنیتی پاکستانی پی ٹی آئی والوں کی بدنیتی حکومت کی بدنیتی یعنی تحریک لبیک کے علاوہ سب کی بدنیتی زہر ہوتی ہے جو آگے لکھا ہوا ہے آگے لکھا ہوا ہے جنگ تیس جون دو ہزار تیس کو پہلے مرحلے میں تحریک لبیک پاکستان کے مطالبے کے مطابق قیمتوں میں کمی کی جائے گی یعنی کہ اس تیس تاریخ جو کل گزری آئے اس کو قیمتیں کم کریں گے تحریک لبیگ کے مطابق کی وجہ سے نیز پندرہ جولائی یعنی کہ آگے جو پندرہ جولائی آئے گا پندرہ جولائی دو ہزار تیس کو دوسرے محلے میں بھی کم کی جائے گی یہ دو یعنی تیس جون کو اور آگے پندرہ جولائی کو جو قیمتیں کم ہوں گی وہ تحریک لبیگ کے مطالبے کے مطابق کم ہوں گی یہ حکومت کا معیدہ تھا جس کی اوپر ترانہ سماع اللہ کے سردار علیہ السادق کے سب کے سائن ہیں یعنی کہ ان لوگوں نے معیدہ کیا کہ بھئی ہم قیمتیں کم کریں گے اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ جو تحریک لبیگ کی اوپر تنقید ہو رہی ہے سب سے پہلی بات ناظرین یہ ہے کہ جب تحریک لبیگ پاکستان بچو مارچ لے کے آ رہی تھی جب مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی تو اگر اس ٹائم تحریک لبیگ مذاکرات میں نہ جائیں زد کر جاتے کہ بھئی ہم بیٹھے ہیں قیمتیں کم کرو یہ کم کرو یہ کم کرو تو پاکستان کا بے غیرت میڈیا پاکستان کے ٹوٹل حرام کے جتنے بھی صحافی ہیں جتنے بھی سیاستان ہیں جتنے بھی لبریل ہیں جتنے بھی یوپی ہیں سب لوگوں نے جتنے بھی پٹواری ہیں سب لوگوں نے یہی کہنا تھا یہ تو بات ہی کسی کی نہیں مانتے یہ تو مویدہ بھی نہیں کرتے یہ تو ٹیبل کو مانتی نہیں ہے یہ تو زد کرتے ہیں یعنی کہ سب لوگوں نے تابر توڑ حملے کرنے تھے تحریک لبیگ کی اوپر اب تحریک لبیگ نے افامو تقہیم سے جب معاملات تیہ ہو رہے تھے حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کے مطالبات مانتے ہیں اس کی اوپر دو تین سیشن ہوئے معاملات تیہ ہوئے مویدہ تیہ ہوا اس کی اوپر سگنیچر ہو گئے اور کہا کہ بھئی ہم یہ یہ بات آپ کی مانیں گے اس کے بعد اب حکومت اس سے پیچھے ہٹ گئی آئے تو بجائے اس کے پورا میڈیا پوری لبرل لوگ جا پی ٹی آئی والے جا پٹواری حکومت کی اوپر تنقید کرتے کہ بھئی آپ لوگوں نے مویدہ کیوں کیا تحریک لبیگ کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے مویدے کی اوپر عمل نہیں کرنا تھا تو آپ لوگوں نے تحریک لبیگ دیا آپ سے بات کی معاملات ٹائپ آئے لیکن آپ ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں تو پھر اس کے باوجود بھی تحریک لبیگ کی اوپر تلقید ہو رہی ہے تحریک لبیگ والا کو کہا گیا کہ آپ کے مویدے کی اوپر تحریک لبیگ کو تیش دلانے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ روڈوں میں آئے جنہی کہ جلاؤ گھراؤ کریں یا جی کوئی ایسا کام کریں کہ جو پی ٹی آئی نہیں کیا ہے تاکہ ان کو اوپر بھی ان کو بھی سیڈ لین کیا جائے تو ناظرین میں میری ذاتی رہا ہے کہ صادرزبی صاحب کو بلکل دوبارہ اس مویدے کو صرف اور صرف تقریب کی حد تک بیانات کی حد تک تابر توڑ جنہی اس حکومت کو جنہی کہ آرے ہاتھوں لینا چاہیے اور کارکونوں امام کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھوا ہماری گلتی نہیں ہے ہم نے ان کے ساتھ مویدے کیا ہم نے ان کے ساتھ ٹیبل مر پٹا اور یہ بھی عمرانی حکومت کی طرح مویدے سے مکر گیا ہے اور یہ بات سامنے واضح ہو گئی ہے جو شروع سے طریق لبیت یعنی کہ الزام لگا دیا بلکہ حقیقت ہے کہ طریق لبیت جب معاملات ہو چاہے مذہبی معاملات ہو اب تو مذہبی معاملات بھی نہیں تھے اب تو پٹرول مہنگائی کے وجہ سے جب سب کو چھوڑ آتا اور اس طرح عمران خان ڈیلی کی بنیاد پر جب اپنے یوٹیوب پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دی دیکھو مہنگائی زیادہ ہو گئی دیکھو بیرزداری زیادہ ہو گئی جو بھی یوٹی آئے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو جی ہم تو بھوکھیں مر گئے اتنی مہنگائی ہو گئی پٹرول مہنگا ہو گیا تو بھئی صاحب کھڑے ہو جاؤں آپ تو وہ پٹرول اور مہنگائی کے ہمارے اسے اتجاج کر رہے تھے کوئی اس میں مذہبی معاملات تو نہیں تھے کیوں کہ آپ تو لبرا لو جہودوں کا ایجنٹ ہو آپ کو مذہبی معاملات میں تو تکلیف ہوتی ہے یہ تو ان کو سمجھاتی ہے لیکن آپ تو دوانی دنیاوی معاملات میں بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے کیا پاتوا دیا ہے کہ صادرزبی صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ تحریک لبیگ جب آئے گی روڈوں پہ تو سب اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ ہم علانیاں کہتے ہیں کہ جب معاملات تحریک لبیگ کا ہوگا تو ننڈیک ہو گئی پی ٹی رائی ہو گئی اور پیپل پانٹی ہو گئی کہ سب ایک ہی ہیں یہ صرف قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں تو ناظرین اب قوم کو سمجھنا چاہیے وہ دیکھیں کہ اس میں غلطی کس کی ہے اور ضروری نہیں ہے ناظرین ایسے بار بار یہی تو عمام کو دکھانا پڑتا ہے کہ بھئی کون حق کے ساتھ کرتا ہے کون بادہ خلافی کر رہا ہے کون وعدہ سے پیچھ آٹ رہا ہے اب ناظرین یہ تو ابھی حالات کی خبر ہے صبح سے وہ میں نے دیکھیا اب دیکھتے ہیں کہ سادرزوی صاحب کی طرف سے کیا بیانات ہوتے ہیں اور میں تجھے سمجھتا ہوں کہ کوئی سادرزوی صاحب کو اترچار یا سٹریم نیوے پہ جانی کی ضرورت ہی نہیں ہے بس بیانات کے حد تک عمام کو دکھانا چاہیے عمام کو بتانا چاہیے اگر عمام کسے کام نہیں لیتی ہے تو پھر گیا کر سکتا ہے کوئی اور ویسے بھی اگر جو جوتھی ہیں بائیس کروڑ عمام تو جوتھی کے ساتھ وہ کہتے ہیں ان کا تو مقصد صرف عمران خان ہے اور زیادہ تنقید بھی جوتھی کر رہے ہیں اور جو پٹواری ہیں ان کو بھی ہوش کے ناہر لینے چاہیے کہ بھئی دیکھو عمران خان جس طرح زلیل ہوئے جھوٹے بویدے کر کے گستاخوں کا ساتھ دے کے اسی طرح آپ کی حکومت بھی جھوٹے بویدے کر رہی ہے گستاخوں کا ساتھ دے رہی ہے کوئی بیانات دے نہیں رہی گستاخوں کڑھا نہیں دے رہی ہے تو ان کا بھی ایک سال لگتا تھا زلیل ہوئے گی کیونکہ یہ بھی مکمل عمران خان کے طور طریقے پر چل رہے ہیں پر کم ناظرین دیکھتے ہیں آگے تحرین کے لبے کا کیا اعلان ہوتے ہیں کیا ردعمل آتا ہے پھر اس کی پر جو بھی ہوگا آپ لوگوں کے سالے رکھو گا ابے پر مردگار سے یہی دعائی کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حد ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہ